بسم اللہ الرحمن الرحیم وانجینا موسی ومن معه واجمعین ثم ابرقنا الآخرین إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنین وإن ربك لهو العزیز الرحیم واتلوا عليهم نبا إبراهیم اذ قال ليبيه وقومه ما تعبدون قالوا نأبدوا اسناما فنزل لها آكفین قال هل يسمونكم اذ تذعون او ينفونكم او يذرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباءكم الأقدمون فإنهم ذو لي إلا رب العالمين اللذي خلقني فهو يهدین والذي هو يطعمني ويسقین وإذا مردت فهو يشفین والذي يمیتني ثم يحین والذي يتمو أن يغفر لي ختیت يوم الدين تو ہم نے موسى سے بذریئے وحی کہا کہ آپ اپنی لاتھی سمندر کے پانی پر مارئے انہوں نے ایسا ہی کیا اور سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے بڑے پہاڑ کے مانند ہو گیا اور ہم دوسروں کو بھی اس کے قریب لے آئے اور موسى اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہم نے بچا لیا پھر دوسروں کو ڈبو دیا یقیناً اس واقعے میں ایک نشانی ہے لیکن اکثر مشرقین ایمان لانے والے نہیں ہیں اور بے شک آپ کا رب بڑی عزت والا بہت مہربان ہے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی کے ذریعے حکم دیا کہ آپ اپنی لاتھی سمندر کے پانی پر مارئے انہوں نے ایسا ہی کیا اور آل یاقوب کے بارہ گروہوں کے لیے سمندر میں بارہ راستے بن گئے اور پانی اونچے پہاڑ کی طرح دونوں کناروں پر کھڑا ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی آہستہ آہستہ فیرون اور اس کی فوجوں کو سمندر کے قریب لاتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سمندر میں بنے راستوں سے گزر کر دوسری طرف چلے گئے فیرون نے بھی اپنی فوج کے ساتھ انہی راستوں سے گزرنا چاہا اور جب وہ بیچ سمندر میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ کی طرح کھڑے پانی کو ان پر لوٹا دیا اور وہ سب کے سب ڈوب گئے آیت نمبر سین سٹھ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا یہ واقعہ بہت ہی عبرت انگیز ہے اور اللہ کی عظیم قدرت کی بڑی دلیل ہے اور فرمایا کہ فیرونیوں میں سے صرف چند ہی ایمان لائے جیسے حزقیل اور ان کی ایک بیٹی فیرون کی بیوی آسیا اور دیگر چند افراد باقی سب فیرون ہی کی پیروی کرتے رہے یہاں تک کہ وہ سمندر میں ڈوب گئے آیت نمبر سکسٹی ایٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کا رب ہر حال میں غالب ہے اور اپنے دشمنوں سے ضرور انتقام لیتا ہے اور اپنے نیک بندوں پر رحم کرتا ہے اور انہیں تکلیف اور مصیبت سے نجات دیتا ہے اور آپ ان کافروں کو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا دیجئے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا کہ تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کی مجاوری کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ قریش ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی زندگی کے حالات سن کر نصیحت حاصل کریں اسلام لے آئیں اور دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مشرقین قریش کو ابراہیم علیہ السلام کی داستان توحید سنا دیجئے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کی عبادت کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد ان کے جواب سے یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ بتش لائق نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر اور ان کی قوم کے دیگر افراد نے فخر کے طور پر کہا کہ ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور دن بھر ان کی عبادت میں لگے رہتے ہیں یعنی رات کے وقت ستاروں کی اور دن میں انہیں ستاروں کے مجسموں کی پرستش کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم جب انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں یا وہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا ہی کرتے پایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ جب تم لوگ ان بتوں کو پکارتے ہو تو کیا یہ سنتے ہیں یا تمہیں کوئی فائدہ یا نفع پہنچا سکتے ہیں یا اگر تم ان کی عبادت کرنی چھوڑ دو تو کیا یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اس سوال کا مقصد ان کے دین کا فساد ثابت کرنا تھا اس لیے کہ اس کا جواب ان کے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا کہ واقعی جب اتنا ہماری پکار کا جواب دیتے ہیں اور نہ ہمیں نفع یا فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان تو گیا ان کی عبادت کھیل تماشا اور ہماقت کے سوا کچھ بھی نہیں اسی لیے مشرقین نے اپنے کفر اور شرک پر اسرار کرتے ہوئے جواب دیا کہ ہمارے باپ دادے ایسا ہی کرتے آئے ہیں اس لیے ہم بھی ایسا ہی کریں گے اور اس پر سختی سے قائم رہیں گے آیت نمبر شورتر کی تفسیر کے زیمن میں بتایا گیا کہ یہ آیت کریمہ دینی امور میں تقلید کے باطل ہونے پر تقلید کے باطل ہونے پر دلالت کرتی ہے اور صرف دلائل سے ثابت صدح حکام کو حبول کرنے کی دعوت دیتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جن بھوتوں کی تم پرستش کرتے ہو جن بھوتوں کی تم پوجہ کرتے ہو تم اور تمہارے گزرے ہوئے باپ دادے بے شک وہ تمام میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو پھر تم سب جان لو کہ جن بھوتوں کی تم اور تمہارے آبا وہ اجداد تمہارے باپ دادے پرستش کرتے رہے یا عبادت یا پوجہ کرتے رہے مجھے ان سب سے دشمنی ہے سوائے رب العالمین کے جو دنیا اور آخرت میں میرا آخا اور مولا ہے اس لئے میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کی عبادت کرتا رہوں گا ابراہیم علیہ السلام یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ بد تمہارے دشمن ہے لیکن انہیں اپنا دشمن بتایا یعنی جس طرح یہ میرے دشمن ہے تمہارے بھی دشمن ہے تاکہ مخاطب ان کی نصیحت کو اچھی طرح سے قبول کر لے جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر وہ میری رہنمائی کرتا ہے اور جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے اور جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ میرے گناہ معاف کر دے گا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں صرف اس رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور جو دین اور دنیا کی ہر بھلائی کی طرف میری رہنمائی کرتا ہے اور جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے یعنی اس نے مجھے روزی دینے کے لیے تمام آسمانی اور زمینی اسباب وہ مہیا کیے ہیں بادل بھیجا پانی برسایا زمین کو زندگی دی اور ہر طرح کے پھل اور غزائی مادے پیدا کیے اور پانی کو صاف اور شفاف اور میٹھا بنایا جسے جانور اور انسان سبھی پیتے ہیں اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دینے پر اس کے سوا کوئی قادر نہیں ہوتا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسنِ عدب کے طور پر بیماری کو اپنی طرف اور شفا کو اللہ کی طرف منصوب کیا ورنہ معلوم ہے کہ بیماری اور شفا دونوں ہی اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے اس رب العالمین کی شفت یہ ہے کہ وہی تمام انسانوں کو موت دیتا ہے اور قیامت کے خریب وہ سب کو دوبارہ زندہ کرتا ہے اور اسی سے امید کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت نمبر 82 میں خطیعتہ سے مراد وہ تین باتیں ہیں جنہیں ابراہیم علیہ السلام گناہ سمجھتے تھے اور جنہیں یاد کر کے قیامت کے دن لوگوں کیلئے شفاعت کرنے سے گریش کریں گے پہلی بات بتوں کو توڑنے کے بعد ان کا یہ کہنا کہ یہ کام سب سے بڑے بت نے کیا ہے دوسری بات ان کا یہ کہنا کہ میں بیمار ہوں تاکہ اپنی قوم کے ساتھ عید کے کھیل کود میں شریک نہ ہو اور ان کے چلے جانے کے بعد بتوں کا صفایہ کر دیں اور تیسری بات ظالم بادشاہ کے سامنے سارا کو اپنی بہن بتانا ہے اور تاکہ وہ زبردستی انہیں اپنے پاس نہ رکھ لے یہ تین غلطیاں جو غلطیاں نہیں وہ جو ہے حکمت کے طور پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ تین چھوٹ بولے تھے لیکن جو ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی گرفت نہیں کی کیونکہ موقع محل کے اعتبار سے کبھی جو ہے یہ جائز ہوتا ہے تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام اس بات سے رڑتے تھے کہ یہ تین جھوٹ میں نے بولے ہیں تو کل خیامت کے دن میرا کیا معاملہ ہوں گا حالانکہ وہ تین جھوٹ بھی جو ہے وہ جو ہے مسلحتن جو ہے کہا گیا وہ امدن آپ نے جھوٹ نہیں بولا گناہ کے طور پر وہ جھوٹ انہوں نے نہیں بولا تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی سے اس تین جھوٹوں کے بارے میں تو ابراہیم علیہ السلام اتنا ڈڑتے ہیں کہ کل خیامت کے دن میرا کیا معاملہ ہوگا لوگ سفارش کرنے ان کے پاس آئیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ آج میرا کیا معاملہ ہونے والا ہے کہ میں دنیا میں میں نے جو تین جھوٹ بولے میرا کیا فیصلہ ہونے والا ہے میں خود پریشان ہوں میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا تو آج ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے کہ ہم کتنے جھوٹ جو ہے روزانہ بولتے ہیں اور پھر بھی جو ہے ہمیں جو ہے کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ملت ابراہیمی پر جو ہے ہم زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدی کاشاً لا الہ الا انتا استغفر و قواتو بلے سبحان اللہ و بحمدی